آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سارفین کو ریلیف دینا ہے تو پاور سیکٹر کا نظام درست کرنا ہوگا آئی ایم ایف نے بجلی بلو میں ریلیف کے لیے کیپٹیف پاور پروڈیسرز کی مرات واپس لینے کے لیے تجویزیں دی آدمی والیاتی ادارے نے وزارت خزانہ اور وزارت دونائی سے پانچ سخت شرائط پر مبنی تحریری موہدہ مانگ لیا ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر سے یاسر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آجی بجلی کے جو سارفین ہیں ان کے لیے اب پاکستان سے مزید ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے اب ذرائع وزارت خزانہ جو ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پانچ شرائط پر مبنی تحریری موہدہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اور مطالبے میں آئی ایم ایف کی طرح سے بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کے نظام کو درست کرنا ہوگا یہ تحریری طور پر پاکستان کو اشوٹی دینی ہوگی ساتھ ساتھ کیپٹو پاور پروڈیوسر کو دی گئی مرات واپس لے جائیں یہ بھی آئی ایم ایف کی آج جو مطالبہ ان کی طرح سے تحریری مانگا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا کیپٹو پاور پروڈیوسر کو دی گئی مرات واپس لینے کا مطالبہ جو ہے وہ بھی ہے دیگر سارپین کی طرح کیپٹو پاور پروڈیسر کے لیے گیس نرخوں میں پوری اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ کیپٹو پاور پروڈیسر کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جولائی دوہزار تیس سے نافذ کیا جائے یہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط لگائی گئی ہیں اور اس کا تریری جواب مانگا گیا ہے اور ساتھ کیپٹو پاور پروڈیسر کے لیے ریائیت ختم اور نرخوں میں اضافہ کا پلان بھی مانگا گیا اور پاکستان نے ریلیف کا اعلان کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے شرائط پر عمل درامت کے لیے وقت مانگا ہے یہ ذرائع وزارت خدانہ کی طرف سے بتایا گیا ہے تو اس طرح پانچ سخت شرائط پر مبنی مزید دو مور کا مطالبہ جو ہے وہ تریری طور پر اب آئی ایم ایف کی طرف سے بلوں میں ریلیف کے حوالے سے مانگا گیا آئی ایم ایف کے جانب سے دو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے بہت شکریہ یاد سے نظر آپ نے اپڈیٹ کیا